چودری محمد شفیق صاحب آپ مسلم لیکنون سے ہیں اور صحابق سبائی وزیر ہیں چاہی صاحب آپ کا شکریہ شکریہ میں سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ تاکہ میں کوئی گفت ہوار سکوں چاہی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیونکہ اسیو جو ہے وہ آج کہا ہے کہ سو دن کی جو ہے نا کار کردگی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اپنی حکومت سے اس کو کیسا موازنہ کریں گے دراصل یہ جو سو دن کا انہوں نے ایک بہت بڑا میڈیا پر پرپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ ہم سو دن میں آسمان سے تارے توڑ لیں گے انتہائی دکھ اور تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے حکومتیں آتی رہتی ہیں پارٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کسی پارٹی کی حکومت آگی کبھی کسی کی پارٹی کی حکومت آگی اس قسم کی چھوٹے نارے اور عوام کو بے حکوم بنانا اور ان کو تسلیہ دینا اور اس کی اپنی کارکدی کو یہ شو کرنا کہ ہم ملک کے لیے پتہ نہیں کیا آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے چار مہا میں انہوں نے تو کسی بھی چیز کی بنیاد بھی نہیں رکھی یہ صرف لفظی ہیر پھیر ہے لفظی جنگ ہے اور سوائے اس کے ان کو کہنا کہ میاں شبازشی اور میاں نوازشی سے فتنی ملک کو کیا کر دیا اب معادنہ کرتے ہیں میاں نوازشی سے میاں شبازشی سے تھی میاں شبازشی صاحب کی کیمنٹ کا ممبر رہا ہوں میں نے ان کی کارکدی دیکھیا ان کو کام کرتے دیکھا ہے اور پتہ ہوتا تھا کہ بھلک میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو معاشی طورتے ملک کو تباہ و برباد کر کے رہا دیا ہے انہوں نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا ہوا تھا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے کوئی کنسلٹن نہیں ہے نہ انہوں نے باہر سے لیے ہیں نہ پاکستان سے لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو کوئی شخص جس کے موہ میں جو کش آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے لیکن صرف یہ تسلیہ ہیں اس وقت میں ہم سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے پنجاب میں یا پاکستان میں حکومت ہی نہیں ہے آپ اس کی شکر دے لیں کہ ڈالر جو ہے ہم پیسے لیتے ہیں کرزہ لیں کب کہتے ہیں کرزہ نہ لیں لیکن کرزہ لینے کا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں سے مخفی رکھا جائے آپ بتائیں کہ ہماری معاشی صورتی حال ہے کہ ہم نے آئی ایم اپ کے پاس جانا ہے ہم نے سعودیہ کے پاس جانا ہے ہم نے چائنہ کے پاس جانا ہے لاتے بھی کچھ نہیں ہیں شوشے بھی ڈالتے ہیں اور سوائے اس کے دیواریں گرا دو اب انتہائی افسوس ہے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ ہم نے نالہ لگا تھے ہم گورنر اس کو یہ بنا دیں گے آئی یہ گورنر کی چار دیواریں جو کرانی شروع ہیں یہ ہمارا ایک ورصہ ہے اس کا ایک ڈیک روم ہے جہاں انٹرنیشنل ہمارے بہت بہت وی آئی بھی آتے ہیں وہ ہم فنکشن گاتے ہیں وہ ہمارا ایک مقام ہے خدارہ ایک سیاسی بیان کو بنا دنا کر اس قرمت کے ارختان کریں مولے کے لئے اوچ کریں کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448